بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چاک اور دامن پر لیس لگانے کا ایک اور نیا طریقہ جس کے لیے میں جو فیبرک جوز کر رہی ہوں میرے پاس اور گینزا کا فیبرک ہے آپ کوئی بھی فیبرک جوز کر سکتے ہیں ٹیشو لے سکتے ہیں یا کوئی بھی اور فیبرک جو کہ آپ کے شلٹ کے ساتھ میچ کرتا ہو یا آپ کو اچھا لگتا ہو سب سے پہتے تو ہم اس کی سٹریپس کٹ کر لیں گے میں اس کی تین انچ کی سٹریپ کٹ کروں گی کیونکہ یہ باری کپڑا ہے اس کے اندر سے نیچے دوسرا کپڑا نظر آتا ہے اس کو میں ڈبل فولڈ کروں گی اس لیے میں اس کی پمائش جو ہے وہ تین انچ کی لے رہی ہوں اگر آپ کا فیبرک ایسا ہے جس کے اندر سے فیبرک دوسرا نظر نہیں آتا تو آپ اس کی جو چڑائی ہے وہ دو انچ کی لے سکتے ہیں اسی طرح سے میں سٹریپس کٹ کر دوں گی جتنے کی ہمارے دامن اور گھیر کے اوپر کپڑا لگے گا اتنا میں اس کو لمبائی میں کٹ کر دوں گی کٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس شیٹر لیس ہے اس شیٹر لیس کو جو میں نے سٹریپ کٹ کی ہیں فیبرک کی اس کے اوپر اٹیج کروں گی لیس کو اٹیج کرتے وقت لیس کی سیدھی سائیڈ اپر والی سائیڈ پر رکھیں گے اور اُلٹی سائیڈ نیچے والی سائیڈ پر رکھ کر لیس کو اس سٹریپ کے اوپر اٹیج کر لیں گے ساتھ سے ہم کنالی سے تھوڑا کپڑا چھوڑتے ہوئے ساتھ میں لیس اٹیج کرتے جائیں گے جب بھی آپ شیٹر لیس لگائیں تو بیک سائیڈ سے پکڑ لیا کریں فیبرک کو اس طرح سے ہم کپڑے کے اوپر جو کھچاؤ نہیں پڑتا چونٹس نہیں پڑتی اگر ہم ویسے ہی لگائیں شیٹر لیس کو تو فیبرک کے اوپر کھچاؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے یا چونٹس پڑتی ہیں ہم اسی طرح سے جو لیس ہے ہم اس فیبرک کے اوپر اٹیج کر لیں گے جو کہ ہم نے سٹریپ کے لیے کٹ کیا ہوا ہے لیس اٹیج کرنے کے بعد ہم اس کو لیس والے ہیسے کو اس طرح سے فولڈ کریں گے لیس کی کناری ایک سائیڈ پر آئے دوسرے کپڑے کو نیچے والی سائیڈ پر فولڈ کرتے ہوئے جتنا ہمارے پاس یہ کپڑا ہے اس کو ہم پریس کر لیں گے آپ اگر اورگنزا یا ٹیشو فیبرک یوز کر رہے ہیں تو پریس کرتے وقت اس بات کا خیار رکھے گا کہ آپ کی اس طریقی جو سپیٹ ہے وہ بہت کم ہو سلو پر رکھے گا ادر وائز یہ کپڑا بہت جلدی جال جاتا ہے لیس والے سیکشن پریس کرنے کے بعد ابھی ہم اس کی چڑائی جتنی ہم نے رکھنی ہے میں تقریباً ڈیڑھ انچ سے ایک پوائنٹ کام پر رکھ رہی ہوں اس طرح سے جتنا یہ جو ہمارا فیبرک ہے اس کو میں ڈبل فولڈ کر کے پریس کر لوں گی اس طرح سے یہ ہوگا کہ لیس لگاتے وقت ہمیں کپڑے کو ہینڈل کرنا نہیں پڑے گا ہم نے اس کو ایک دفعہ سے پریس کر کر سیٹ کیا ہوگا جتنی میرے پاس سٹریپ ہے اس کو اسی طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس کو پریس کر لیا جائے گا ساتھی ہم جو ہمارا کمیز والا سیکشن ہے اس کی سائڈوں کو پیسی طرح سے پریس کر کے جتنا ہم نے فولڈنگ میں کپڑا ہمارا جاتا ہے جتنی ہم نے چھڑائی اپنے گھیر کی رکھنی ہے اس کو رہ کر باقی کو فولڈ کر لیں گے اور نیچے سے دامن والی سائٹ سے بھی ہم کپڑے کو اتنا ہی فولڈ کر لیں گے جتنی کہ ہم نے اپنی شرٹ کی لمبائی رکھنی ہے یہ ہم نے ایک نشان منا لی ہیں اس طرح کے ذریعے ابھی ہم انہی نشانوں پر جو ہم نے فیبرک تیار کیا ہے اس فیبرک کو ہم رہ کر اٹیج کریں گے یہ ہمارا فٹنگ والا سیکشن ہے جہاں سے ہمارے چاک شروع ہو رہے ہیں ہم اس جگہ سے کپڑے کو اس طرح سے کھولیں گے رکھنے کے بعد جس فیبرک کے پر ہم نے لیس لگائی ہے اس کو ہم تھوڑا سا سلائی سے اوپر سے لگانا شروع کریں گے کپڑے کو فرانٹ سے تھوڑا سا ہم فولڈ کریں گے جو کپڑا جس کے پر ہم نے لیس لگائی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا فولڈ کیا اور جو ہم نے اس طرح کے ذریعے کمیز کے اوپر چاکوں کے نشان بنائی ہوئے تھے ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھتے پھر بڑے آرام سے ڈیس لگائی یہ کپڑے کو اٹیج کرتے جائیں گے کپڑے کو اٹیج کرتے وقت اس بات کا خیار رکھے گا کہ کپڑے کو کھینچ کے مت رکھے گا بلکل نارمل سا کپڑے کو رکھے کپڑے کو کھینچنا نہیں ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے رکھ کر اس کو اوپر ہم اٹیج کریں گے جو ہم نے اس طریقے ساتھ پہلے نشان بنا رہے تھے انہی نشانوں پر رکھ کر ہم لیس اٹیج کر رہے ہیں ابھی یہ آگے ہی اس کی کناری کناری کو ہم کس طرح سے فولڈ کریں گے سلائی کو ہم فل لے جائیں گے سلائی کو پہلے ختم نہیں کریں گے سلائی کو فل لے کے جا کر اس کو پھر ہم کٹ کر دیں گے مشیر کے اندر سے نکال کر دوبارہ سے جو ہم نے فولڈ کیا ہوئے کپڑا اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے جس طرح سے ہماری لیس سیدھی ہو جاتی ہے پھر اس کو ہم لیس کو پکڑیں گے اور لیس والا جو کپڑا ہے اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے جب آپ ٹرن کریں تو اس بات کا خیار رکھئے گا کہ جو آپ کی لیس ہے اس کو بلکل اس کے ایک اور رکھئے گا زیادہ کھینچ کے نہیں رکھیں گے اگر ہم اس کو زیادہ کھینچ کے رکھیں گے تو ہمارے جو کورنر ہے وہ اچھا نہیں آئے گا اس میں کھچاؤ پڑا ہوا آئے گا بلکل اس کو دیلا سا رہ کر لیس کے برابر میں لیس کو رہ کر ہم اس کو ٹرن کریں گے نہ بہت زیادہ اس کو لوز رکھا جاتا ہے نہ بہت زیادہ اس کو کھینچ کے رکھا جاتا ہے بلکل لیس کے برابر میں رہ کر اس کو ٹرن کیا جاتا ہے اگر ہم اس کو بہت زیادہ لوز رکھیں گے تو ہمارے سائٹ سے کورنر باہر کو نکل آئیں گے اگر ہم بہت زیادہ کھینچ کے رکھیں گے کپڑے کو تو جو لیس کا کورنر ہے وہ بہت اچھا نہیں بنے گا وہ اندر کو کھیچا ہوا بنے گا اس طرح سے ہم نے دامن والی سائیڈ پر بھی لیس لگا لی اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے چاک والی سائیڈ کو ٹرن کیا تھا کہ فول لے کے جائیں گے فول سلائی لے کے جائیں گے اس کے بعد اس فیبری کو ہم نے فورڈ کر دیا فورڈ کرنے کے بعد جو ہماری سائیڈ والا حصہ ہے وہ ابھی ہمیں تھوڑا سا نظر نہیں آرہا تھا تو ہم چاک کے ذریعے اس کا نشان بنا لیں گے چاک کے بعد نشان بنانے کے بعد اس کو ہم اگین اسی طرح سے ٹرن کریں گے جس طرح سے ہم نے دوسری سائیڈ کو ٹرن کیا تھا اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے ٹرن کرنا ہے لیس کے ساتھ ہم نے لیس کو ابھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں لیس کے ساتھ ہم نے لیس کو برابر کر لیا اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لی نکلے ہوئے آئیں گے اسی طرح سے ہم نے اس کی سائیڈ کو کمپلیٹ کر لیا لیس لگاتے ہوئے ابھی ہم اس کو انڈ پہ سائیڈیں بلکل اسی طرح سے کور کریں گے سائیڈ پہ انڈ پہ جس طرح سے ہم نے سٹارٹنگ اس کی شروع کی تھی سائیڈ سے بلکل اس کے راہ کے سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد جو ایکسٹرا ہے ہمارے پاس کپڑا اس کو ہم کٹ کریں گے اور ساتھ میں انڈ سے فولڈنگ کرتے ہوئے اس کو پھر ہم ٹرن کر کے سلائی لگا دیں گے یہ سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو اس کے کورنر دکھاتی ہوں کہ کورنر اس کے کس طرح سے ہمارے آئے ہیں سلائی کو انڈ پہ پکا کر لیجئے گا یہ ہے کورنر کورنر ابھی ہم نے پریس نہیں کیا جب ہم پریس کریں گے تو اور زیادہ اچھے سے بیٹھ کے آئے گا بلکل اس کے کورنر جو ہیں بہت اچھے سے ٹرن ہوئے آتے ہیں اور اس کے دوسری سائٹ کو سیٹ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی ایک دفعہ میں ہم نے بس جس طرح سے لگا لیا وہ کورنر اس کے سیٹ آ جاتے ہیں ابھی اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو سائٹ دیں ہیں اس کے پر سلائی لگا سکتے ہیں یا آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں میں اس کے پر ترپائی کروں گی آپ چاہیں تو سلائی لگانا چاہیں تو سلائی لگا لیں ادروائز آپ ترپائی کر سکتے ہیں یہ ہے کچھ اس کے فائنل لک فائنل لک جو ہے اس کی اس طرح سے نظر آ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ